بھائی بہت بڑی یار سوچ سے بھی آگئے کی چیز ہے کہ بھائی اتنا سا ہیرہ یار ساڑھے چار کروڑ کا ہے نہیں صحیح بات ہے اب دیکھو نا ہم فرس ٹیم جیسے اس کا بھی فرس ٹیم تھا اور ہمارا بھی فرس ٹیم تھا ہمارا بھی فرس ٹیم کیوں کہ ہم نے تو بھائی فلموں میں لوٹتے ہوئے یہ دیکھا ہے بھائی جوری ہوتے ہوئے دیکھا ہے باشا باشا کی جو فلم ہے بھائی شہروکان کے وہ بھی اصل نہیں تھے وہ بھی نگلی تھے اس فاقت ہے آپ سبھی کا لیٹس ریاکشن مکس کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو آج ہم سورج کی ایک ڈائیمنڈ کا چھوٹا سا ٹوڑ ڈیکھنے والے ہیں اور جانیں گے کہ ڈائیمنڈ کو کیسے نکالتے ہیں اس کو ڈائیمنڈ کیسے کرتے ہیں ان کی پولیس کیسے بھوٹی ہے وہ جو پرائیسیس لگتا ہے ڈائیمنڈ کا وہ کس طریقے سے ڈیسائڈواتا ہے جو سوروکٹے آج کا مکس ریاکشن ہی گایز ڈائیمنڈ کیسے کرتے ہیں آج نا مجھے بہت امیری والی فیل آری ہے سورت جہاں پہ میں ہوں وہاں کے ڈائیمنڈ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا میں اچھولی آج ایک ڈائیمنڈ فاکٹری میں مانی فاکٹرینگ یونٹ میں آئی ہوں جہاں پہ میں امارجن کر رہی ہوں کہ کتنے سارے ڈائیمنڈ مجھے دکھنے والے ہیں Buraks place that you we are going to go now we are go now come on in کیا اللہ جہاں پہ 3,000 لوگ کام کرتے ہیں ڈائ � một مہاری پر ساکتا ہے جو کی ہم اپنے کانوں میں اپنے گلے میں and you know we love to sport diamond jewelry اسے اچھولی روہ فرم سے جولی کے فرم تک کیسے لجایا جاتا ہے aren't you guys excited if you are do watch this episode till the end okay okay فیکٹری وزد شروع کرنے سے پہلے روہ diamonds کے بارے میں میں نے جانی کچھ interesting باتیں ہماری پر جو diamond آتے ہیں ریل ڈایمنڈ جس کو گولتے ہیں ان کی عمر ساڑھا چھے کروڑ سال سے پورا نا ہوتا ہے اور ڈائیمن کبھی پروتھوی پر نہیں بنتے پروتھوی کے نیچے پیٹال میں پانچ سو کلومیٹر کی انڈان میں بنتے ہیں ڈائیمنڈ نکلنے کا خرچہ زیادہ لگتا ہے کیونکہ ڈائیمنڈ ہم چھوٹے ایسے نہیں مل جاتے ایک ٹرن مارٹی میں سے ایک کیریٹ دو کیریٹ نکلتے ہیں ڈائیمنڈ سے نکلے ڈائیمنڈ آخر دکھتے کیسے ہیں یہ دیکھنے کے لیے میں گئی پہلے ڈپارٹمنٹ میں یہ ڈپارٹمنٹ روڈ ڈائیمنڈ کو سٹڈی کرتا ہے ڈالیویٹ کرتا ہے اور پھر ان کے لیے پلاننگ بھی کرتا ہے کی روڈ ڈائیمنڈ کو کس سائز میں کاٹا جائے گا کتنے پیسز میں کاٹا جائے گا ڈائیمنڈ اور انکلین پارٹس کو الگ کیسے کیا جائے گا جو روڈ ڈائیمنڈ ہوتے ہیں وہ ایسے دکھتے ہیں ہم نے ہمیشہ ڈائیمنڈ دیکھے ہیں کیا جو روڈ ڈائیمنڈ ہوتے ہیں ہم نے ہمیشہ ڈائیمنڈ دیکھے ہیں کیا لیے پھر انکلین چیزیں بھی سوچے ہیں بٹ انہیں ابھی اس کے بعد تراشا جائے گا تب ان میں وہ sparkle آئے گا تب ان کی جو پروپر evaluation ہے وہ ہوگی سر یہ اللہ جو ہے یہ لگوات کتنے کا ہوگا ڈائمنڈ ساڑے چار کروڑ ساڑے چار کروڑ یہ کار یہ اللہ جو ڈائمنڈ ہے یہ ساڑے چار کروڑ کا ہے دکھ رہے آپ کو اور اس ڈائمنڈ کو میں بول رہی تھی کہ یہ جو ہے یہ ڈرہیس مٹیریل پر جو نکلی سٹوں ہوتا ہے وہ لگ رہے ہیں گائز میرے ہاک میں اس وقت ساڑے چار کروڑ کا دائم تہ ہے کیاں تھرے گی جے لکے پاڑ جاؤ پھر میں نے سیکھا کہ ڈائمنڈ کی قلارٹی کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے اوہ 뭐야 اندر دکھتا ہے نمی ہاں اندر سب دکھ رہے ہیں مجھے یہ واہلا پانچ کروڑ کا ہے اور سر کہہ رہے ہیں کہ اگر اچھا ہوتا اس میں نا اندر تھوڑے سے داغ ہے اور اندر کاربن ہے تھوڑا so it's not a clean diamond اگر یہ clean ہوتا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنے کا ہوتا 15 crores 15 crores اور چل کر دیکھتے ہیں کہ earth کے ہارڈسٹ مٹیریل یعنی کی ڈائمنڈ کو لیزر ماشین کے ساتھ کٹ کیسے کیا جاتا ہے اس طریقے سے لگاتے ہیں اس کے بعد یہ جو بلیک لائن ہے اس بلیک لائن کو یہ ریٹ لائن کے ساتھ مرز کرتے ہیں اس کے بعد وہ کٹنگ سٹارٹ ہوتا ہے بلیک کٹ کر دے ہی ہے Leiser سے کٹ کر رہا ہے and now the last department smoothening and polishing of the diamond جس سے ڈائمنڈ کو meltsا ہے اس کا real sparkle موک میں بھی ڈائمنڈ� ایکسپٹ بننے والی ions tarasha ی حاں پہ ڈائمنڈ اس سے یہ مشین آپ دیکھ نے ہے یہ روٹیٹ ہو رہی ہے پتہ نہیں چل رہا ہے 2010 کی تو seniors عید کا روٹیٹ ہو رہی ہیں اس ٹائم پہ دائمینڈ نے اس کی پولشنگ جو ہوتی ہے بہت سمودھلی اس مشین پہ کی جاتی ہے اور اس پچری سے نکلنے کے پہلے اس دائمینڈ کو اس کا فائنل سفاکل دیا جاتا ہے اس سٹیم مشین سے سٹیم ہم it is very very interesting to know کی ورلڈ کا 85% دائمینڈ بزنس is based in سورا سورا جہدہ کر کے کٹنگ and پولشنگ ڈائمینڈ کا ابھی انڈیا میں ہوتا تو پورا دنیا کا جتنا آپ ڈائمینڈ دیکھے تو جیادہ کر کے وہ سورت کائی بنا ہوا رہتا ہے ڈائمینڈ انڈسری کو ڈائمینڈ کٹھے ہیں فور سیز what are they let's find out ڈائمینڈ کٹنگ چھوٹا بڑا جتنا بڑا اتنا پرائیس جیادہ کلر تو کلر جتنا وائدنے جیادہ اتنا پرائیس جیادہ تیسرا ہو گیا کٹنگ کہ ان کا کٹنگ وہیں اپنی سا ہے اور چوتا ہو گیا کٹنگ کہ کٹنگ کٹنگ اگر اندر کچھ ہے تو پرائیس کام ہو جاتا ہے اگر کٹنگ ہے تو پرائیس جیادہ ہو جاتا ہے رو دائمینڈ انڈسری ہے 14 بلینڈ کی لیکن جب انڈانڈ تراشا جاتا ہے اور جولری میں لگایا جاتا ہے تو اس انڈسری کا سیز ہو جاتا ہے 70 بلین 70 بلین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی چھوٹا سا طور تھا 6 مینٹ کے اندر ہی سب کچھ بٹا دیا اور صورت میں صورت میرا گر صورت سے ساید ایک گھنٹ دور ہوگا تو وہ ہمارے تو بہت ہی پاسٹ میں ہے لیکن میں کبھی کوئی بھی ڈائمند فیکٹری میں وزید کرنے کے لیے یا ٹور کے لیے تو نہیں گیا لیکن جو انفرمیشن اس ویڈیو سے ملی ہے بہت ہی اچھی میں نے کبھی اس کے بارے میں ریسرچ بھی نہیں کیا اور ڈائمند انٹریس بھی نہیں ہے میرے کے ٹوپے لیکن آج ویڈیو سے بٹا چلا کہ پانچ سو کلومیٹر اندر سے اس کو نکالا جاتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے افکورس خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہی ہوگا تو اس لیے وہ مہنگے بھی ہے اور اس ریئر بھی ہے تاک اس لیے اتنا ایکسپینسیو بھی ہے اور جو محنت لگتی اس کو پہلے تو نکالنا پھر اس کو کٹنگ کرنا اس کو پالش کرنا فائنل ٹچ اپ دینا تو محنت بہت ہے تو اس کے لیے پرائز بھی ویسے ہی ہوگی اور جو ویلیو لگاتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے کٹ کرنا ہے اور کیسے پالش کرنا ہے تو اس کے لیے بھی سپیشل سکیل چاہیے ہوتا ہے تو وہ بھی جو وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ صرف جا کے وہاں پہ وہ کس کر اس کو پالش کردے اور ڈائمن رنگ میں یا نیکلیس میں یا ایسے کچھ لگا رہے تو آپ کے کیا ویچار ہے وہ ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ کے ضرور بٹا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کرنا میک پولی اور چینل پہ نہیں ہے سبسکرائب کرنا بھی میک پولی